اسلام علیکم جی سبھی دوستوں کو بھائیوں کو میری طرف سے اسلام میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیری ایسے ہوں گے سب کا شوق بھی ماشاء اللہ سے بہترین جا رہا ہوگا جی دوستو آج جمعت المبارک کا دن ہے ماشاء اللہ سے اللہ پاک کی ازاد سے میری دعا ہے کہ برکت دن کے صدقے آپ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ پاک کی ازاد سب کو دور فرمائے اور خوشحالی والی زندگی آپ سب کو عطا فرمائے جی دوستو ابھی تھوڑی در پہلے ایک دوست ہے بھائیوں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اس ٹوپک پر ویڈیو بنائیں جو کبوتر بازی کے دنوں میں پھرتوں کے دوران خراب ہو جاتے ہیں اس کے اوپر آپ ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے پرواز کا سیزن جو ہے وہ آگے سٹارٹ ہے آنے والے دنوں میں پروازیں سٹارٹ ہو جائیں گی تو اکثر کبوتر خراب ہو جاتے ہیں پروازوں کے دنوں میں کبوتر اپنی پورٹ روک جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تال لگ جاتا ہے تو کیا کیا جائے کبوتر پانی نہیں چلاتے بیٹھ نہیں مارتے تو دوستو اس کے لیے کیا چیز کرنی ہے دوستو آپ نے سمجھنا ہے جو چیز بتاؤں گا آپ نے وہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تین چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی پہلے نمبر پہ دوستو آپ کو چاہیے ہوگا آپ پرانا گھڑ جتنا پرانا اور اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے آپ نے آدھی ڈیلی لے لینی ہے پرانا گھڑ جتنا پرانا اور اتنا اچھا ہے ٹھیک ہے آدھی ڈیلی کے اندر آپ نے چار سے پانچ تریاں لسن کی ڈالنی ہے باریک دیسی والا لسن موٹا وہ نہیں لینا آپ نے باریک لینا اس کو چھیل لینا اور وہ سائیڈ پہ کر لینا تیسرے نمبر پہ دوستو آپ کو جو چیز چاہیے آپ کو کالا انجیر چاہیے ٹھیک ہے جو سیاہ کلر میں تھوڑا سا آپ نے وہ لی لینا اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے انجیر جو ہے نا اس کو بگو دیں نا پانی میں کم از کم تین سے چار گھنٹے وہ مٹی کے پیالے میں بگو دیں اس کو بگویا رہے جب وہ نرم ہو جائے گا دوستو آپ نے اس کو اور یہ جو لسن کی تریاں جو آپ نے چھیل کے رکھی دی ان کو اچھے طریقے سے رگڑ لینا دوری کے اندر دوری اور ڈنڈا جو ہوتا ہے نا یہ لکڑی کے ہوتا ہے جس میں ہم خوراک بناتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ لینا جب یہ بلکل باریک ہو جائے گا دوستو انجیر کی جو بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اندر کراش ہو جائیں گے بلکل باریک ہو جائیں گے یہ آپ کے پاس نا کیا نام ہے مجون کی شکل اختیار کر جائے گا پھر آپ نے اس میں پرانا گھر جو رکھا ہوا ہے نا سائیڈ پہ آپ نے وہ اس میں ایڈ کر کے ان تینوں چیزوں کو نا یک جان کر لینا آپ نے تینوں چیزوں کو یک جان کرنا ہے اور اس کی آپ نے چھوٹے کالے چنے جتنی گولیاں بنانی ہیں دوستو آپ نے جو آپ کا پرندہ پورٹ نہیں چلا رہا اس کو بھی دینا ہے انشاءاللہ تعالی وہ پورٹ چلائے گا آپ کے جس کبوتر کو تاہ لگ گیا ہے آپ نے یہ اس کو ایک گولی دینی ہے انشاءاللہ تعالی اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا دیکھنے کو ملے گا وہ پورٹ چلا جائے گا تیسرے نمبر پہ آپ کے جس کبوتر کو تاہ لگ گیا ہے جس کو تاہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں وہ لگ گیا ہے دوستو آپ نے یہ اس کو بھی دے دی ہے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کبوتر وہ بھی سیٹ ہو جائے گا جو کبوتر بیٹ نہیں نا مارتے پرواز کر کے آتے ہیں واپسی پہ بیٹ نہیں مارتے جلدی آپ یہ اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس کبوتر کو تاہ لگا ہوئے نا آپ نے یہ گولی دینی ہے ساتھ میں اس کو اوارس بنایا اور ڈے لیٹر پانی کے اندر ایک ساشے ڈال لیں اس میں سے پانی دینی ہے آپ نے گولی یہ والی دینی ہے ساتھ میں پانچ سیسی پانی سے سٹارٹ کرنا جب وہ حضم کر جائے پھر آپ نے اس کو دس سیسی پانی دینی ہے آپ یہ انشاءاللہ تعالی اس کو دیں گے آپ کا کبوتر جانا تاہو بلکل ختم کر جائے گا چھوڑ جائے گا اور آپ کو بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا بہت سے دوستوں بھائیوں کو میں نے دیکھا کہ اکثر پرواز کے دنوں میں ان سے کبوتر سیٹ نہیں ہوتا پور جام ہوئی یا پور چلی نہیں وہ تب بھی کبوتر مر گیا اکثر ایسا ہوتا تاہا لگیا وہ بھی نہیں سملا وہ بھی مر گیا بیٹنی ماری چلا ہی نہیں وہ کبوتر بھی مر گیا دوستو یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ کی یہ تین چار جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں کن کن حالتوں میں یہ نسخہ کام کرے گا تو آپ اس کو ضرور اضمائیے گا ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا ارزل دیکھنے کو ملے گا ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی بہت آزمودہ نسخہ ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں بہیوں کو ملے گرے اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست آپ کا بہی آپ سے چاہے گا اجازت وہاں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ